بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج بنائیں گے اندر سے کی مٹھائی اگر آپ کو پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آرام سے آپ گھر میں خود بنا سکیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا آپ بلکل ویسے ہی اندر سے بنا سکتے ہیں so now let's get started اندر اسے بنانے کے لئے سب سے پہلے ایک کپ ملک لیں گے بلکل لو فلیم پر اس کو ہلکا سا گرم کرنا ہے ہم نے اس کے اندر ہم پسی ہوئی چینی ایڈ کریں گے ایک کپ سے تھوڑا سا کم لی ہے یہ چینی اور اس میں ہم ایڈ کریں گے آدھا ٹی اسپون پسی ہوئی لائچی کا پاورڈر بس ان تینوں چیزوں کو ہم نے بلکل لو فلیم پر اچھے سے مکس اپ کر لینا ہے تاکہ جو چینی ہے وہ دودھ کے ساتھ میلٹ ہو جائے چاول کا آٹے لیا ہے ایک کپ جو آسانی سے آپ کو کسی بھی سٹور سے مل جائے گا اس کے بعد جو ہم نے مکشر بنا کے رکھا ہے دودھ کے ساتھ اس کو ہم تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے پہلے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ چاول کی آٹے کے ساتھ ہم مکس کریں گے ہمیں زیادہ اس کو پتلا نہیں کرنا ہے تقریباً یہ ڈو کی فارم میں ہونا چاہیے دودھ والے مکشر کو ہم نے اس میں اتنا مکس کرنا ہے کہ بس یہ اس طرح سے ڈو کی فارم میں آ جائے شروع میں جب ہم اس کو مکس کرتے ہیں تو بہت اسٹکی سا ہوتا ہے لیکن اگر آپ اسے پانس سے ساتھ منٹ بعد دیکھیں گے تو یہ اتنا اسٹکی نہیں ہوگا اب ہم ہاتھ پہ تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور چھوٹی چھوٹی سی اس کی بالز بنا لیں گے بہت زیادہ فینشنگ میں نہیں ہونی چاہیے یہ بالز بس رفلی بنانی ہے اور پھر ہم وائٹ والے تل لیں گے اور اس میں اچھی طریقے سے ان بالز کو رول کر کے ایک پلیٹ میں رکھ لیں گے ساری بالز دیکھیں ہم نے تیار کر کے رکھ لیں ہیں اچھے سے انہیں کوٹ بھی کر لیا ہے وائٹ سیسامی سیٹس میں اب ہم آئل کو گرم کریں گے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہے بلکل لو فلیم پر ہم اس کو پکائیں گے کیونکہ اگر ہم زیادہ تیز آنچ پر اس کو پکائیں گے تو یہ اندر سے کچھی رہ جائیں گی تو کوشش یہ کرنی ہے کہ بہت ہی لو فلیم پر تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے ہم اس کو ڈیپ فرائی کریں گے دونوں طرح سے یہ اچھے سے براؤن ہو جائے لائٹ تو ہم اس کو باہر نکال لیں گے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے لائٹ براؤن ہونی چاہیے اور دیکھیں بلکل تیار ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے اندر سے تیار ہو چکے ہیں اور کتنے اچھے سے لگ رہے ہیں اور ایٹ اٹائم یہ کرسپی بھی ہیں اور اندر سے بلکل سوفٹ ہیں لیکن وہی کہ اگر آپ نے لو فلیم پر اچھے سے فرائی کیا ہے تو یہ اندر سے اچھے سے پک چکے ہوں گے اور بلکل بھی سخت نہیں ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر سے لیئر جو آئی ہے اس کی کوٹنگ کی وہ کتنی کرسپی سی ہے اور اندر سے یہ بلکل نرم ہے اور آپ اس کو تقریباً ایک مہینے کے لیے کسی ایر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ کے ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں آپ کو آج کی بھی ریسپی بہت اچھی لگے ہوگی اور آپ لوگ ضرور ٹرائی کریں گے تو پھر ایسی ہی بہت اچھی ریسپیز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ پلیز سبسکرائب میر چینل ایزی کوکنگ وید میشا ہیٹھا بیل آئیکن اور دونٹ فرگیت لائک کومنٹ اور شیئر